اسلام علیکم میں عبدالوسیم ایک بار پھر حاضر ہوں اپنے اردو کے سبق ایک سوال کے لیے جس کے رائٹر مصنف ہیں سوالحہ عابد حسین اس سے پہلے کہ ہم ایک سوال پڑھیں ہم سالح عابد حسین کے بارے میں مختصر تعرف جان لیتے ہیں کہ وہ کون تھی کیا کرتی تھی اور انہوں نے کیا کیا کار احائی نمائی شروع کرتے ہیں سوالح عابد حسین ایک کناہ اصل نام مزداخ فاطمہ تھا خواجہ غلامت سقلین کی صحابزادی ڈاکٹر سید عابد حسین کی شریک حیات اور خواجہ الطاف حسین حالی کی نوازی تھی دیکھیں پہلی ہی لائن میں ان کی فیملی ہسٹری بیان کر دی کہ کتنی جینئیس لوگوں سے ان کا تعلق تھا ڈاکٹر سید عابد حسین کو سب جانتے ہی ہیں اور خواجہ الطاف حسین حالی کے بارے میں آپ سب نے پڑھا لکھا پہلے پڑھ بھی چکے ہیں اور سن بھی رکھا ہے ان کی مختلف غزلیں اور نظمیں آپ پڑھ چکے ہیں یعنی پڑھی لکھے سوسائیٹی سے تعلیم یافتہ سوسائیٹی سے تعلق تعلیم یافتہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اٹھار آگست انیس سو تیرہ کو پانی پد میں پیدا ہوئیں لکھنے پڑھنے کا شوق بٹپن ہی سے تھا انہوں نے تنقیدی مضامین میں ڈا اخاقے ڈرامے اور انشائیہ بھی لکھے تخلیقات ہیں لیکن ان کی بنیادی حیثیت ایک ناویل نویس اور افسانہ نیار کے تھی ناویل لکھنے والے اور افسانہ لکھنے والے پورا خاندان گاندی جی اور ڈاکٹر زاکر حسین سے متاثر تھا چنانچہ ڈاکٹر سوالہ عابد حسین بھی اپنے قلم کے ذریعے تحریک کے آزادی میں شریک رہی یعنی آزادی سے پہلے انہوں نے لکھنا شروع کر دیا تھا انہوں نے اپنے ناویلوں اور افسانوں اور ڈراموں کے ذریعے انسانی تحزیب انسانی اور تحزیب قدروں کی روشنی کو عام کیا اپنی تحریروں کے ذریعے انہوں نے عورتوں کے مسائل کون کون سے مسائل عورتوں کے مسائل سماجی خرابیوں کی اس لحے کی طرف بھی توجہ دلائی ان کی عدوی خدمات کے اطراف میں حکومت ہن نے ان کو پدم شریع کا اعزاز عطا کیا کئی صوبائی اکادمیوں نے مختلف این آماز سے نوازا ان کے ناویلوں میں عزرہ آتش خاموش قطرے سے گوھر ہونے تک یادوں کی چراغ اپنی اپنی صلیب خاص طور پر قابل ذکر ہیں اپسانوں کے چار مجموعے بھی شائع ہوئے ہیں ان میں نراس میاس درد و درما کو خاص مقبولیت حاصل ہوئی ان کی کتاب یادگار حالی بہت مشہور ہوئی دلی میں آٹھ جنوری انیس سو اٹھاسی کو انگندقال ہوا اپسانہ ایک سوال میں انہوں نے عورتوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی دیکھیں تندقیدی مضامین بھی لکھے لیکن اصل جو ان کی وہ تھی شخصیت تصنیفی شخصیت تھی وہ نامل نویز کی تھی اپسانہ نگار کی تھی اس کے علاوہ انہوں نے سماجی صلاحات کے لیے مضبول لکھیں اور جو مندجہ زیل ہم پڑھنے والے ہیں ابھی ان کا تصنیف وہ ہے ایک سوال جو عورتوں کی مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دلدانی کے لیے لکھی گئی بنیادی مسائل کیا ہیں عورتوں کی اس میں ہم دیکھیں گے ابھی تک ہم دیکھتے آئیں کہ عورتوں کے بنیادی مسائل اپنے لوگوں کا الگ الگ نظریہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں جو عورت ہے جو پڑھے لکھی ہے اس کے ہی مسائل ہوتے ہیں ایک ایسی سوسائیٹی ایک ایسا عورتوں کا ایک ایسا بھی طبقہ ہے جو کامگار طبقہ خیلاتا ہے کامگار طبقے کی طرف اس سے پہلے اس مضبون سے پہلے شاز و نادری کسی نے لکھا ہو آج ہم اسی طبقے کی طرف اسی طبقے کی ایک سوال کسی اور جگہ سے دیکھتی تو جانے کیا سمجھتی مگر ایک ہاتھ میں جھاڑو دوسرے ہاتھ میں پہنچا کرنے کا جھاڑا اور کوڑی کی بالٹی شبہ کی گنجائشی کا ہاتھی یہ وہ ہیں سوالہ آبید حسین ہے انہوں نے ایک لیڈی کو دیکھا ایک عورت کو دیکھا اور اس پہ اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے بیان کیا کہ جب میں اگر اسے کہیں اور دیکھتی اور اسے ہاتھ میں سادو سمان نہ ہوتا تو شاید میں اسے کچھ اور ہی سمجھتی لیکن اسے ہاتھ میں سادو سمان کو دیکھ کر ایک ہی لمحے میں سمجھ گئی کہ یہ کون ہے آنٹی نے ذرا تیڑی نظروں سے دیکھا بہو تو آج بھی دیر کر کے آئی ہے شریف گھرانوں میں جمہ داران کے لیے لفظ بہو مربج ہے وہ اسی برس کی بڑھیا ہو تب بھی اسے بہو کہا جاتا تھا اور رہتی بھی وہ بہو ہے یہ لمبا ہاتھ بھر کا گھونگا ٹڑ سر سے پیر تک چاندی کے زیور اور وہ بھی مایسر نہ ہو تو گلٹی کے زیوروں سے لدی ہوئی مگر یہ بہو آم بہووں سے مختلف تھی نہ چہرے پہ گھونگا نہ ڈھیرو زیور بس ہاتھ میں چار چار چوڑیاں کانوں میں بندے اور گلے میں ذرا پتلی سی سبک سی حسلی ہاں پیروں کی اگنیوں میں بچھوے اور ناک میں سونے کی کیل سوہاک کی نشانی یہ عورتوں کے مختلف زیورات کے انہوں نے تین چا لائنوں میں بیان کر دیا اور ناک میں سونے کی پتلی سی کیل بھی بتا دی کہ سوہاک کی نشانی یعنی وہ شادی شدہ ہے اور اس کا شوہر زندہ ہے کون اسے دیکھ کر یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ چھے بچوں کی ماں ہیں اس کا لمبا سیدھا قدر قدر ابرا ابرا جسب جس کے نشب و فراز کافی پرکشش تھے سرخی مائل سنہری رنگت بڑی بڑی شربتی آنکھوں پر سیہا دراس پر کوکس آیا اور میں سوچتی رہتی یہ حسن یہ جوانی یہ دلکشی کیا وہ مقابلہ حسن میں جائے تو اسے ملکہ حسن نہ چنہ جائے کیچڑ میں کول بتا رہے ہیں کہ اگر یہ مقابلہ حسن میں جائے تو ملکہ حسن چنہ جائے گی اتنی خوبصورت تھی اور اس کی مثال انہوں نے ایسے دی کہ جیسے کیچڑ میں کول کھلتا ہے تو اسی طرح کونے میں شاندار اور پل بڑ رہی تھی رہ رہی تھی کیا کبھی ان لوگوں کی حالت بدلے گی اب سوالہ عبد حسین خود سوچ رہی ہیں تخلیقات جو تصنیف کرنے والی ہیں وہ سوچ رہی ہیں کیا کبھی ان لوگوں کی حالت بدلے گی ہمارے بڑے بڑے ترقیوں وصفات اور برابری کے حامی کے لیکھکوں نے اس طبقے پر بھی لکھا نظمیں بھی کہیں مگر کیا لکھا ان کے حسن ان کی جوانی ان کی کشش کا بخان کیا مگر سچے دل سے گہری نظر سے کیا کبھی ان کا دکھ دیکھا سمجھا محسوس کیا کہ یہ لوگ کیسی زندگی اوزارتیں ہیں اور میں انہی خیالات میں گم بیٹھی رہی اور سامنے میری کتاب کے ان لکھے ورک یعنی بغیر لکھے ورک ہوا میں پھڑ پھڑاتے رہے اس دن میرے گھر پر ایک میٹنگ تھی شام کو ایک پبلک جلسہ تھا اور اس میں ہم سب کو بولنا تھا عورتوں کی حالت پر ان کی حقوق پر ان کے کارناموں پر خاتین کا بین الاقوامی سال ہے نا بھلا ہمارے قضبے کی عورتیں کیوں کر پیچھے رہتیں اور پھر کچھ انہیں ملے یا نہ ملے اس بہانے اکباروں میں نام اور شاید تصویریں تو آ ہی سکتی ہیں بحث زوروں پر ہو رہی تھی ایک خیال تھا ایک کا خیال تھا کہ دنیا کو اب عورتوں کے سامنے جھکنا ہی پڑے گا دوسری کہہ رہی تھی اجی ہوتے ہوتے سب ملکوں کی حکومت عورتوں کے ہاتھ میں آ جائے گی تیسری کا کہنا تھا کہ دنیا سے جنگ اور خون خلابہ تب ہی میٹ سکتا ہے جب سیاست عورت کے ہاتھ میں ہو آنٹی کا بڑا بیٹا سب پر فکریں کس رہا تھا آرے عورتوں سے زیادہ جھکڑالو کون ہو سکتا ہے ہوگا دیکھنا ایک کا جھوٹا دوسرے کی ہاتھ میں نہ ہو تو اور آنٹی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی مطلب ایک کی چھوٹیا دوسرے کی ہاتھ میں نہ ہو تو ہے نا اگر کسی ان کو عورتوں کو حکومت صوب دی گئی تو کیا ہوگا اگر پاس میں لڑ مریں گی ان سے زیادہ جھکڑالو کوئی نہیں زرا زرا سی بات پر لگنے جو عورتوں کی فطرہ تھے اس کے حساب سے اس نے جواب دیا اور اس کی جو بڑی اس کی جو آنٹی تھی جہاں سوالہ عابد حسین آکر ٹھہرین تھی یعنی ان کی ماں کی سہل ہی وہ اس بچے کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی آخر ہم کس کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں کس کے حقوق کے لیے کن کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں اور تو گلیز بین الاقوامی خاتین سال میں کام کر رہے ہیں اب وہاں چھوٹے طبقے کی طرف نچلے طبقے کی طرف قضب و دیہات میں کام کرنے والی عورتیں ہے نا کھیتوں میں کام کرنے والی عورتیں ہے نا اور چھوٹی جگہوں پہ رہنے والی عورتیں کیا یہ بین الاقوامی خاتین کا سال ان کے لیے ہیں کیا ہم ان کے حقوق کی باتیں کریں نہیں نہیں بلکل نہیں آنٹی سے بڑے پیار سے چائے روٹی کھلا رہی تھی جب میری جس کے آن وہ آکرے ٹھہ رہی تھی میں چپ چاپ بیٹھی تھی جیسے ہاتھ پر سن ہو گئے ہوں کیا میں آج شام کے جلسے میں کچھ بول سکوں گی پھول وطی رام رانی رام وطی بسند تی لاج وانتی اور یہ جلسی ہزار او لاکھوں اور دیں یہ جو حسدیوں سے ہماری خدمت کر رہی ہیں جو آج بھی ازاد ان میں ہماری سیوہ کر دی ہیں ہماری گندگی دھوتی ہیں انہیں ہم نے کیا دیا آئین سے انہیں کچھ حق ملے یہ بڑے فقر سے ووٹ ڈالنے جاتی ہیں اور بس اس سمائی نے کیا دیا مرد کی سماج نے رسم و رواج نے زلط نامرادی مشقت جو نچلی تقلی کے لیے حصے میں آئی کیا زلط رسوائی نامرادی مشقت اور وہ نہیں کھٹو مرد جو اس کا کھاتا اور اسی پر غراتا ہے مارتا ہے زلیل کرتا ہے اسے بچ چلنگ کہتا ہے اور خود آوارگی کرتا ہے یہی ہے وہ برابری کیا کیا ہے ہم نے ابھی اپنے ملک کے عورتوں کے لیے مجھے کوئی سوال کا جواب دے یہ تھا ان کا آخری سوال یا ایک سوال اور بس اسی کے لیے اسی کے ساتھ میں آپ سے ودا ہوتا ہوں اللہ ودا لیتا ہوں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ